بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلسٹ یوٹیوب چینل پر خوش حمدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک بہت ہی اچھا ہے اور کافی سارے دوستوں کی ڈیمانڈ ہے اس ٹاپک کی کہ ارشد بھائی آپ کی میکینیکل ریسٹوریشن کی باقی بھی جتنی علم شیئر کرتے ہیں سرانکھوں پہ لیکن آج ہمیں اس ویڈیو کے اندر بتائیں کہ سیکنڈ ہینڈ موٹر بائک جب ہم لینے کے لیے جاتے ہیں تو کن کن چیزوں کو چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ایکسیڈنٹل ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ انجن کے اندر سے سونڈز آ رہی ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ڈاکومنٹس پورے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم ٹرانسور کیسے کرویں تو یہی ڈیٹیل آپ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو دوستوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں انجن کے سونڈ کی جسے موٹر بائک آپ سیکنڈ ہینڈ لینے کے لیے جاتے ہیں شوروم سے لینے کے لیے جاتے ہیں یا منڈیاں جہاں پہ لگتے ہیں وہاں سے لینے جاتے ہیں یا کسی سے بھی بائک لے رہے ہیں تو اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ڈاکومنٹس بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں سب سے پہلے جو نمبر پہ ہوتا ہے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ آتا ہے انجن کی سونڈ کیسی ہے تیسرے نمبر پہ پتا چلتا ہے کہ موٹر بائک کیا آیا ایکسیڈنٹل تو نہیں ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈاکومنٹس کے مطالق تو دوستو ریجسٹریشن کاپی سب سے پہلے دوسرے نمبر پہ موٹر بائک کی ایک فائل ہوتی ہے اچھا کچھ سٹیز ایسے ہیں جن کی فائل نہیں ہوتی جسٹ ریجسٹریشن کاپی ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ اسلام آباد سیال کورٹ جہاں تک میرے علم میں ہے تو ان کی جو ہیں وہ فائل وغیرہ نہیں ہوتی جسٹ ریجسٹریشن کاپی ہوتی ہے اچھا تو دوستو ریجسٹریشن کاپی ہوگی اس کے ساتھ فائل ہوتی ہے ایک انوائس ہوتی ہے جس شوروم سے موٹر بائیک نکلا گیا ایک وہ انوائس ہوتی ہے شوروم والی ایک اتھارٹی لیٹر ہوتا ہے اور ساتھ جس بندے کے نام پہ موٹر بائیک ریجسٹریشن کاپی ہوتی ہے اس کی ایک این آئی سی این آئی سی ایک کاپی لازمی ہوتی ہے تو وہ بھی ہونا ضروری ہوتا ہے تو دوستو یہ ڈاکومنٹس ہو گئے اگر ہاں ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں مینز کے مثال کے طور پر فارغ زمپل میرے نام پہ موٹر بائیک ہے اور یہ موٹر بائیک محمد ایسگر کے نام پہ ہم نے ٹرانسفر کروانا ہے تو ایسگر بائیک کو وہ ریجسٹریشن کاپی لے کے جانا پڑے گا ایکسائز کے دفتر جس زلے کی وہ مینز کے کاپی بنی ہوئی ہے جیسے کہ رحیمیر خان ہے جیسے کہ فیصل آباد ہے جیسے لاہور ہے جیسے اسلام آباد ہے جیسے راول پنڈی ہے اس طرح کے زلے کے اوپر وہ کاپی بنتی ہے تو وہ کاپی آپ اسی ایکسائز کے دفتر لے کے جائیں گے اور ایک آپ سین آئی سی کی اپنی ایڈی کارڈ کی نکل اور وہاں پہ جا کے ایک ٹرانسفر لیٹر کے ایک ملے گا وہاں پہ جو ریکوائر ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے اور وہ دفتر کے اندر جمع کروا دینا ہے پندرہ سے بیس دن کے بعد وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا اور جتنی بھی چارجز ہوں گے ہر زلے کے اپنے چارجز ہیں نمبر ٹو پہ ہم ٹاسک پہ جاتے ہیں انجن کی سونڈ کے مطالق تو سی جی ون ٹو فیو کو فیلحال ہم نے سامنے رکھنا ہے اور سی جی ون ٹو فیو کا آپ نے یہ دیکھیں کہ سونڈ سن لیں اور اس سونڈ سننے کے بعد انشاءاللہ آپ ساتھ دوستوں کے ساتھ میں اگلی بات شیئر کرتا ہوں جی تو دوستو یہ جو آپ انجن سٹارٹنگ ہوئی ہے اس کی سونڈ سن رہے ہیں وہ آواز آ رہی ہے پسٹن کی پن بھی آواز کر رہی ہے دوسرے نمبر پہ اس کے راکر اور کیم کی آواز بھی آ رہی ہے اب میں ایکسی لیٹر دوں گا تھوڑا سا آپ سونڈ کو نوٹ کیجئے گا دوستو اچھا تو دوستو بات یہ ہے کہ جسٹر میں ایکسی لیٹر دیتا ہوں اس ٹیم یہ گھون کی آواز نکلتی ہے کیم سپروکٹ اس کا آواز کر رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اس کے راکر آواز کر رہے ہیں اور پسٹن اور پسٹن کی پن آواز کر رہی ہے اب یہاں پہ راکر کی یہ پن ہے اس جگہ پہ اندر جو ہیں وہ راکر ہے اور راکر کے اوپر پشرار چال رہے ہیں پشرار اس کے نیچے جو راکر ہے راکر کے نیچے کیم ہے کیم چلا رہی ہے راکر کو اور منز کہ یہ پورے کا پورا سرکٹ یہاں سے ڈیمیج ہوا ہوا ہے اور جو اس کا پسٹن ہے پسٹن اس کا ایل پمپ اس کا بہت بھی کم کم کر رہے جس کی وجہ سے پسٹن سیس ہو گیا ہے تو یہاں پہ دوستو آپ نے سونڈ سن لیا کہ انجن کے اندر سونڈ جو ہوتی ہیں ان کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اگر فار ایزمپل ایک پچاس ہزار روپے کی ڈیمانڈ ہے اس بندے کی جس سے بندہ آپ موٹر بائک اب لے رہے ہیں تو آپ نے جب انجن کی سونڈ سنتے ہیں تو آپ کو کافی حد تک ایک گائیڈ لائن مل جاتی ہے انجن ڈیمیج ہے تو موٹر بائک کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو آپ نے وہ سونڈ سن لیا اب ہم بات کرتے ہیں ہنڈا سیڈی سیونڈی کے متعلق کہ اگر آپ سیڈی سیونڈی یا چینہ بائک لینے کے لیے آپ گئے ہیں تو اس کا بھی آپ سونڈ سن لیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ سب دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے اور دوستو میں ایک کو پھوڑا سمیں آگے کرنوں تاکہ آواز جو ایک وہ کلیر جائے ایک تو دوستو اس کی ٹیمیک شین کی سونڈ ہے آواز کر رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ اس کا جو کنیکٹنگ راڈ ہے وہ آواز کر رہا ہے اس کے بعد اس کا پسٹن کی پن بھی آواز کر رہی ہے اور راکر بھی اس کے ہلکے شور کر رہے ہیں یہ کھلے گا مزید تا پتہ چلے گا کہ راکر کے اندر ایشیو ہے یا کیم کے بیرنگ لوز ہیں اس کے اندر ایشیو ہے شان شان کی آواز آ رہی ہے جی تو دوستو آپ ہنڈا سیڈی سیونڈی کا آپ نے سونڈ سن لیا یہ ہو گیا سونڈ آپ نے جو سونڈ سن لیا ہے آپ کو کافی اندازہ ہو جائے گا کہ ون ٹو فیو یا سیڈی سیونڈی کے انجن کے اندر سے کس ٹائپ کی سونڈز ہوتی ہیں کہ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ انجن کے اندر کوئی نہ کوئی ضروری مسئلہ ہے اچھا یہ بات کلیر ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں آپ نے لاس ٹاپک پہ کہ جو آپ پر دیکھ آپ کو پیدا لگے گا کہ یہ ایکسیڈنٹل ہے آپ موٹرو بائی کو مین سٹینڈ پر کھڑا کریں گے ہاں اس کا مین سٹینڈ موٹرو بائی کا ٹھیک ہونا چاہیے آپ اس کو ڈبل سٹینڈ لگائیں گے فرنٹ اینڈ ریئر دونوں ویل آپس میں بلکل ہی برابر اگر آپ کو نظر آ رہے تو موٹرو بائی ایکسیڈنٹل نہیں ہے آپ ڈبل سٹینڈ لگا کے ہینڈل کو بلکل سٹیٹ سامنے کھڑا کر کے آپ اس کے موٹرو بائی کے بلکل سامنے کھڑے ہوگے آپ اس کو اندازہ کار کر سکتے ہیں کہ فرنٹ حصہ لگا ہوا تو نہیں ہے الینمنٹ جو ہے ہینڈل میٹر ہیڈ لائٹ اینڈ فرنٹ موٹر گارڈ یہ بلکل ہی ایک لیٹ میں ہونے چاہیے ایک ہی اس کے لائن میں ہونے چاہیے آگے پیچھے ہینڈل نہیں ہونا چاہیے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹل نہ ہو اس کا ہینڈل ٹیڑا ہو گیا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو فرنٹ الینمنٹ ٹیڑی نظر آئے گی مزید اگر کوئی دوست جیسے کہ آپ بائیک لینے کے ہوئے ہیں کسی شوروم پہ یا کسی منڈی پہ یا کسی سے لے رہے ہیں تو کسی سے مشورہ کر کے بھی آپ موٹر بائیک وہ چیک کروا سکتے ہیں کسی مکینے کو بھی وہ موٹر بائیک چیک کروا سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو صحیح اندازہ کر کے بتا دے گا کہ یہ ایکسیڈنٹل ہے یا نہیں ہے باقی جو چیزیں جو چیک کرنے والی ہوتی ہیں وہ سب دوستوں کے ساتھ میں نے بتا دی ہیں کہ یہ یہ چیزیں چیک کرنے والی ہوتی ہیں تو دوستو یہاں پہ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا اور اپنے سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بک پہ آن لائن بائیک سپیشلیس کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کا ایک شیئر کسی کے کام آ گیا تو دوستو اس کا حجر آپ کو بھی ملے گا مجھے بھی ملے گا اپنے دوست بھائی محمد عرشد کو دے اجازت اور دعاوں میں یاد رکھیں فی امانی اللہ اسلام علیکم